آج جیج ہمائیو دلاور صاحب نے پہلے کی طرح اسی انگامی بنیادوں کے اوپر تین بجے کے لیے فکس کی ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا اگر آپ نے آرگومنٹس نہ کیے تو فیصلہ محفوظ کر لیے جائے گا ہماری مختلف درخواستیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر تھیں ان کے اوپر فیصلہ آج کے لیے ریزرگ تھا اور اس کے اندر جو فیصلہ آج تھوڑا سا آپ کو سامنے رکھنا چاہوں گا ایک درخواست جو منٹینیبیلٹی کے اوپر تھی اس کو اکسپٹ کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیز جسٹس نے پریمانڈ کر دیا ہے یعنی کہ وہ کیس اب دوبارہ نیچے آئے گا جو قانونی پہلو ٹریل کورٹ کے جج ہمائیو دلاور صاحب دو دفعہ پہلے نہیں دیکھے جنہوں نے اور جس کی اوپر انہوں نے غور نہیں کیا جس کے مطابق انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تیسری دفعہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ یہ قانونی پہلو کیوں نہیں دیکھ رہے اور دیکھیں ساتھا لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ جو خان صاحب نے گواہوں کے حوالے سے ایک لسٹ دی تھی کہ یہ گواہ جو ہیں میرے میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے حق میں اس کی اوپر جائی صاحب نے وہ ہماری درخواست وہ جو ہماری گواہوں کے لسٹ تھی وہ اس کی اوپر ہماری صدا قبول نہیں کی اور آرڈر کیا کہ یہ گواہ جو ہیں ریالمنٹ نہیں ہے اس کی اوپر بھی آج اسلامباد آئی کورٹ کے چیز جسٹس نے اس پٹیشن کو اکسیپٹ کرتے ہوئے اس میں فریق کو نوٹس بھیج دیا ہے اگلے ہفتے کے لیے اس میں آرگومنٹس ہوں گے یعنی کہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ وہ فیصلہ آئی کورٹ نے سمجھا کہ بالکل جو ہے آرڈر دیا گیا ہے ڈسٹ کورٹ میں وہ ٹھیک نہیں ہے تب ہی وہاں پر نوٹس ہوئے ہیں اس کی اوپر فیصلہ ہوگا عمران خان صاحب کو بقیدہ طور پر جتنے گواہ ہیں ان کے وہ پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا تاں کہ وہ اپنے حق میں گواہی دے سکیں ایویڈنس دے سکیں ڈاکومنٹس جو بینک کا ریکارڈ یا باقی چیزیں وہ پروائیڈ کر سکیں اور اپنے حق میں اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر سکیں جو کہ ٹرائل کورٹ نے پہلے حق چھین لیا تھا آج ہمائیو دلاور کے اس آرڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ سمجھوں کے اڑا دیا ہے اور اس میں نوٹس جاری کر دی ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسفر اپلیکیشن تھی وہ یہ تھی کہ جائج صاحب ہمارا کیس نہ سنے تو اس کی حد تک جو ہے وہ دوبارہ انہی جج کو جو ہے وہ ریمانڈ کیا گیا اور ٹرانسفر اپلیکیشن جو ہے ہماری خارج کی گئی ہے جس کو ہم مشاورت کریں گے اور اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں یا جو بھی ہمارا لائے عمل بنتا ہے کیونکہ جج ہمائیو دلاور صاحب آج جب ہم پیش ہوئے ہیں تین ساوہ تین کا ٹائم تھا تو دوبارہ ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی گئیں اور انہوں نے فوراں یہ کہا کہ کل کے لیے یہ سماعت جو ہے ساڑھے آٹھ بچے کے لیے ملتوی کی جاتی ہے آپ کا لائیں اور جو جو درخواستوں کے اوپر فیصلہ ہوئے ہیں وہاں پر یا نوٹسز ہوئے ہیں یا ریمانڈ ہوئے ہیں آپ منٹینیبلٹی کے اوپر بھی آرگومنٹس کریں فائنل آرگومنٹس بھی کریں اور ایک دن کے اندر کیونکہ ان کا آخری دن کل ہے جو ڈیوٹی کے حوالے سے پانچ تاریخ تاک ان کی ڈیوٹی ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کل اتوار سے پہلے پہلے اس میں فیصلہ کیا جائے تو انہوں نے کل کے لیے دوبارہ سمات جو ہے یہ فکس کی ہے ہائی کورٹ نے جو نیچے والے جس طرح سے وہ ٹریل چلا رہے تھے وہ سارے ان کے جو جو پروسس تھا اس کو آج قوم کے سامنے رکھا ہے کہ واقعی عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تھا اور آج جو جیج صاحب اس حوالے سے بیٹھے ہوئے تھے کہ فیصلہ جو ریزرف کر لیے جائے اور فیصلہ سنا دیے جائے آج ہمیں ایک ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے اور ہائی کورٹ نے ریلیف تو دیا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو پوسٹیں تھیں ہمائیون دلاور صاحب کی جو فیس بک آئی ڈی اس حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے وہ ایف آئی اے کو بھیجوایا ہے کہ ایف آئی اے اس کی اوپر بقاعدہ طور پر جو دوبارہ ہے جنہوں نے یہ پوسٹیں اکاؤنٹ جو ہے یہ ویریفائی کرے یہ ٹھیک ہے نہیں ہے اس کی اوپر پوری کاروائی کرے تو لہٰذا وہ معاملہ وہیں پہ پینڈنگ ہے آپ ویف آئی اے اس کو دس دن کے اندر اندر اس کے اندر جو بھی ہے ریپورٹ پیش کرے گا یا جو بھی ڈیریکشن مزید آرڈر کے اندر کلیر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ معاملہ ٹریل کوٹ کا ہے آج کی حد تک یہ پروسیڈنگ ہوئی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ کل جائے صاحب جو ان کے گواہ ہیں ان کو پیش کرنا چاہیے اپنے حق کا موقع دینا چاہیے اور جب وہ پورے گواہ آئیں گے سارے شواد پہلے ہی تری فورٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ جو خان صاحب نے جمع کروائی ہے اس کے اندر ہر چیز کلیر کر دی ہے کہ یہ کیس کس طرح سے جھوٹ ہے کوئی پروسیکیوشن جو ہے وہ اس کیس کو ثابت نہیں کر سکی جتنے سوالات کیے گئے ان کے اندر صرف سوال پوچھا جا رہا ہے کوئی ایویڈنس کوئی ثبوت نہیں آیا جس سے وہ خان صاحب کے اوپر یہ کیس جو ہے وہ ثابت کر سکے اور انشاءاللہ اس کیس کے اندر خان صاحب کو جو ہے فتح ملے گی اور یہ کیس جو ہے خارج ہوگا اور حق کی اور سچ کی فتح ہوگی بہت شکریہ